بسم اللہ الرحمن الرحیم کامرس ایڈکیشن پلاتفورم فرسٹ یئر کے پری بورڈ ایگزیم کے پیپر چیک کرتے ہوئے ایک بچے کا پیپر دیکھا جس میں اس نے ایسے ٹک کیا ہو تھا اس کی اس غلطی کو دیکھ کر زہر میں خیال آیا کہ ویڈیو لیکچر کے ذریعے تمام طلبہ کی رہنمائی کی جائے او ایم آر ریڈر مشین ڈیوائس ہے جس میں ایم سی کیوز کے جو پیپر ہیں یا یہ جو او ایم آر شیٹ ہے اس کو گزارا جاتا ہے جو سکینر ہے وہ جو بھی نشان لگا ہوگا جو مارک لگا ہوگا اس کو ریڈ کرتا ہے اور اسی کے مطابق نمبری کر دیتا ہے جس مارک کو مشین ریڈ نہ کر سکے وہ غلط ہو جاتا ہے یعنی اس کا کوئی نمبر نہیں دیا جاتا اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو بھی آپ مارک لگائیں یعنی جس بھی دائرے کو سرکل کریں پرافر روپیو میں کریں تاکہ آپ کا نمبر جو ہے وہ زیادہ او ایم آر شیٹ پر اس طرح دائرے لگے ہوتے ہیں اب اگر آپ نے یہاں پر جو بھی سرکل کرنا ہے جس سرکل کو بھی آپ نے سلیٹ کرنا ہے اگر آپ نے ایسے کیا تب بھی غلط ہو جائے گا کوئی نمبر نہیں ملے گا آپ نے اس کو ایسے کر دیا یعنی ایسے کیا یا ایسے کیا یہ دونوں صورتیں غلط ہیں اس کا آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا کیونکہ جو ایم آر ریڈر ہے وہ اس کو ریڈ نہیں کر پائے گا اور جب ریڈ نہیں کر پائے گا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا اسی طرح اگر آپ نے کچھ سوال آپ کا غلط ہو گیا تو آپ نے دو جو سرکل ہیں وہ سلیکٹ کر لی چاہے جو آپ کا پہلے آپ نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو پھر آپ نے سمجھا نہیں یہ غلط تھا پھر آپ نے دوسرے کو سلیکٹ کیا اس کو اور آپ نے اس کو بھی کر دیا ایسے یعنی کہ یہ نہیں ہے یہ یہ انسر ٹھیک ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ اس میں آپ نے دو نشان لگا دیئے جب سکینر دونوں کو ریڈ کرے گا تو وہ جج نہیں کر پائے گا کہ آپ کا انسر یہ ہے یہ ہے کیونکہ یہ مینول نہیں ہوتا اس کو مشین ریڈ کرتی ہے تو یہ بھی آپ کا نمبر ضائع ہو گیا تو اس لئے بہتر ہے یعنی یہاں سے آپ کو یہ بات ذہنشین ہو جانے چاہیے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ سرکل کو سلیکٹ کرنا ہے یعنی ایسا نہیں ہو ستا یہ کوئی جو ہے ہومن وینگ یا انسان پر پرنی چاک کر رہا کہ وہ آپ کو اس کا بینیفٹ دے دے یہ مشین ہے مشین کو جو جو انسریکشن دی جاتی ہیں وہ اسی کے مطابق ہی عمل کرتا ہے سرکل کو فل کرنے کا صحیح طریقہ کیا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس دائرے کو جو بھی دائرہ آپ کے خیال میں جو انسر ٹھیک ہے اس کے سامنے جو دائرہ لگا ہوا ہے اس کو پوری طرح فل کر دینا اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے کر دیں یہ بھی غلط ہے اسی طرح آپ نے ایسے کر دیا یہ بھی غلط ہے اسی طرح آپ نے تھوڑا سا ایسے کر دیا یہ بھی غلط ہے پوری طرح آپ نے اس دائرے کو فل کرنا ہے تب یہ مشین اس کو ریڈ کر پائے گی اور آپ کا جواب درست مانا جائے گا باقی یہ ساری چیزیں غلط ہیں سرکل کو فیل کرتے وقت آپ نے کونسی انک یوز کرنی ہے یا پین یوز کرنا ہے بال پوائنٹ یوز کرنی ہے یا مارکر کرنی ہے تو اس میں سب سے جو بیسٹ ہے وہ ہے مارکر آپ مارکر کا سہارا لیں مارکر جو ہے وہ بڑی جلدی دائرے کو فیل کر دیں گے اگر آپ مارکر سے کریں گے تو یہ دیکھئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ میرے پاس بڑا مارکر ہے لیکن اگر دوسرا مارکر لیں گے وہ بھی بال پوائنٹ کی نسبت جلدی اس کو سرکل کر دیں گے یعنی آپ نے کیا کرنا ہے بال پوائنٹ نہیں یوز کرنی سرکل کو فیل کرنے کے لیے مارکر یوز کرنی ہے اور دوسری آپ نے بلیک مارکر یوز کرنی ہے بلیو نہیں یعنی بلیک بلیو بلیو کو آپ کار دیں بلیک مارکر یوز کریں اس کی کیا وجہ ہے کہ جو جو کلر ہوتے ہیں ان کو سکینر صحیح ریڈ نہیں کر پا بلیک کلر کو سانے سے ریڈ کر لیتا کبھی آپ فوٹو کپی کروا کے دیکھیں ایک جو اس پہ رائٹنگ ہے وہ نیلے رنگ سے ہو اور دوسرے پیج پہ آپ رائٹنگ بلیک سے ہو تو جو بلیک فوٹو کپی ہوگی بلیک پیج سے وہ صحیح فوٹو کپی ہوگی کلیر ہوگی بجائے یا نسبتاً نیلی مارکر کے نیلی مارکر کی فوٹو کپی اور اس کی فوٹو کپی کو دیکھ لیں دونوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئیکچن 1 سے سٹارٹ کرنا ہے اور کوئیکچن جو بھی لاسٹ ہوگا 20 کوئیکچنز ہیں یا 15 کوئیکچنز ہیں آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا سب سے پہلے آپ نے جو کوئیکچنز بلکل 100% آپ کو آتے ہیں صحیح ہے آپ اس کے بارے میں شور ہیں ان کو سالو کریں سالو کرتے جائیں کوئیکچن پکڑیں پڑھتے جائیں جو آتا ہے اس کو سرکل کرتے جائیں اس سرکل کو سلیکٹ کرتے جائیں جو بھی ہے 1 سے لے کر 20 تک جائیں اس میں جو میٹر کرتا ہے ٹائم ہے ٹائم آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ تو آپ نے ٹائم کو بچانا ہے کسی طریقے سے کیونکہ یہ جو حصہ ہوگا یہ آپ سے واپس لے لیا جاتا ہے یہ آپ کے پاس نہیں رہتا جیسے ہی اس کا ٹائم ختم ہوگا یہ آپ سے آنسر شیٹ واپس لے لی جائے گا اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جتنے کوئی ایکچنز ہیں 15 ایم سی کیوز ہیں تو اس کے لئے 20 منٹ دیے جاتے ہیں اگر 20 ایم سی کیوز ہیں تو اس کے لئے 25 منٹ دیے جاتے ہیں تو ٹائم بڑا ہے میں آپ کیا کریں کوئی ایکچن وان سے سٹارٹ کریں جو آتے ہیں کرتے جائیں فٹا فٹ اس کو ٹک کریں انڈ تک چلے جائیں یہ ہو گئے آپ کے جو 100% چھوڑ یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ سے آنسر غلط ہو گیا پھر آپ کو یاد ہے کہ یہ صحیح آنسر ہے تو پھر اس کے جو ہے مارک صاحب کو نہیں ملیں گے وہ ضائع ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پھر دو جو سرکل ہیں فیل کرنے پڑیں گے جب دو ہو جائیں گے تو پھر جو سکینر ہے وہ ریڈ نہیں کر پائے گا اس لئے بڑی احتیاط کرنی ہے کہ کوئی بھی جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو اس کو وقتی طور پر چھوڑ رہے ہیں پہلے جو صحیح آتی ہیں ان کو فیل کریں جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جو آپ کو جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے ان پر فوکس کریں اور لاسٹ میں جو آپ کو نہیں آتے ان کو فیل کر دیں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے آپ کیا کریں کہ تمام ایم سی کیوز کو فیل کر دیں کوئی بھی نہ چھوڑیں آل ایم سی کیوز سیلیکٹ کرنے آپ نے کوئی خالے نہیں چھوڑنا ایکزیم میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی کوئی جاب ٹیسٹ ہوتے ہیں جہاں پر نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے وہاں پر آپ کیرفل رہیں لیکن اگر نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تو آپ نے کوئی بھی جو ہے انسر خالے نہیں چھوڑنا سب کر لیں ون ٹو آل لیکن پہلے جو اچھی طرح آتے وہ کریں اس کے بعد چھوڑ دیں اور جب آپ کے بیس منٹ پورے ہونے والے ہوں تو جو آپ کے سرکل رہ جائیں گے ان کو آپ نے فیل کر دینا یہاں بھی آپ کو بتاتا چلو نیگٹیو مارکنگ اگر سپوس نیگٹیو مارکنگ ہے بھئی تو یہ لوگوں کو ایک مسکنسپشن ہے یہ چانس لینے والی بات ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ پوائنٹ ٹو فائیو یعنی ایک نمبر کا اگر وہ ایم سی کیو ہے تو اگر نیگٹیو مارکنگ ہے تو اس میں نارملی یہ ریشو رکھی جاتی ہے پوائنٹ ٹو فائیو کٹ جائیں گے اب آپ کے چار ایم سی کیو خالی پڑے ہیں تو ہر ایک کا ایک ایک نمبر ہے تو چار نمبر آپ چھوڑ دیتی ہیں خالی تو ضائع ہو جائیں گے فور مارکس اب ادھر جائیے اگر ان میں سے آپ نے چاروں تکے لگائے گیس کیا چاروں ہی غلط ہو گئے تو آپ کے کتنے نمبر کٹے ایک نمبر کٹا دوسری طرف دیکھیں کہ اگر ان چار میں سے دو آپ نے ٹھیک تکے لگائے تو دو ٹھیک ہو گئے دو نمبر اور ادھر آپ نے یہ دو غلط ہو گئے تو ان کے نمبر کتنے کٹ گئے پوائنٹ فائیو تو کیا ہوا کہ آپ کو دو میں سے پھر بھی جو ہے نا ڈیرڈ نمبر کا بینیفیٹ تو مل گیا یعنی نیگٹیو مارکنگ جہاں وہ وہاں پر سٹوڈنٹس یا جو جاب کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں گھبراتے ہیں کہ نئی جی یہ نیگٹیو مارکنگ ہے لیکن دیکھیں یہ بھی چانس لینے کے بدرازف ہے آپ چانس لیں ان سوالوں میں جن میں آپ کو شور ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو زہاں پر ضرور گیس کریں اس سے نہ ڈریں کیونکہ اگر آپ کو ایک نمبر پورا مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف اگر آپ کے یہ نمبر ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ بینیفیٹ میں رہیں جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ اگزیمپل دی چار سوالوں کی چار اگر آپ نے خالی چھوڑ دیئے تو چار نمبر گئے لیکن اگر آپ نے نیگٹیو مارکنگ ہے تو وہاں پر آپ نے دو صحیح ہو گئے یعنی 50% تکا لگیا تو کیا ہوگا آپ کے آدھے سوال ٹھیک ہو گئے آپ کو ڈیڑھ نمبر مل گیا اس طرح چار نمبر جا رہے ہیں اس طرح آپ کے ڈھائی نمبر گیا تو اگر چاروں بھی چلے جائیں تو چار نمبر آپ کے کام ہو جائیں گی لیکن اگر ٹھیک بھی ہو گئے تو آپ پھر بھی بینیفٹ میں رہیں گے بہرحال بہتر تو یہ ہی آئے کہ پروپر وی میں تیاری کر کے ہی یہ کیا جائیں امید ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ لیکچر مفید ہوگا